اچھا یہ سمجھ آگیا یا نہیں دوبارہ دیکھ لو جو ترمینیشن سٹیپ ہے کلاس اس نے منعبی تک یہ بات کی ہے کہ اپنی جو میٹل کے ساتھ یا اپنی کاربن کے ساتھ جو کاربن ہوتی ہے اس پر جو ہائیڈرگن ہوں گے ان کو الفا ہائیڈرگن کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو کاربن ہے اس کو دیٹا کاربن ہے اس پر جو ہائیڈرگن ان کو دیٹا ہائیڈرگن کہا جاتا ہے ترمینیشن کرواتے باکٹیا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہائیڈرگن ہو بتی ہے یہ یہاں سے ہائیڈریڈ فارم ہے ہائیڈرگن ہیڈرگن ہیڈرگن اگر یہ باند اس طرح سے دیکھ کریں کاربن ہائیڈرگن باند کا کہ ہائیڈرگن اپنا الیکٹرون بھی لے اور کاربن کا الیکٹرون بھی لے کے جائے تو وہ ایجھ نیگٹا یعنی ہائیڈرگن ہے ہائیڈرگن جس کی وجہ سے وہ ہائیڈرائیڈ باگراب کے ساتھ کوارینئی کووولین نیوہ موڈ خوبارٹ ویڈیابی اس کے سے کوارین رائنی کووولین بانی میں بنا باتا ہے تو وہ ٹایٹینیوم اب اس چیز کیا ساتھ آپ کوارین رائنی بان بان بن ہے جس کی وجہ سے یہ پیسے ہوا اپنی لیکن دنسٹی یہاں سے لا لوگا ہے اور وہ وہی لیکن دنسٹی کے سان گلے سے یہاں پر فائیڈ ڈانی تاکہ اس کی ورنسی سیٹسفائید ہو جائے تو یہاں سی ایس کی اور کاربن کے اندرین فائی بان بن جاتا ہے یہاں سے وہ ہائیڈوچن کا وہ کہاں چلا گیا وہ یہاں پر چلا گیا ہے ہائیڈرائی خون میں اور یہاں ٹائٹینیون میں اس کی ایس کی کاربن جائیسے بیٹھ ہوا ہے تو یہاں پر پھر دوبارہ ویکنٹ آرڈیٹل آگے ہے کیونکہ یہ ویکنٹ آرڈیٹل پھلت تھا بائیڈا ایلیکٹوان دنسٹی آف کاربن کاربن جب اپنی ایلیکٹوان دنسٹی لے دی گیا تو اس نے یہاں پر دوبارہ سے ویکنٹ سی جنریٹ کر دی ہے اب یہ دوبارہ سے یوز کیا جا سکتا ہے ایک نیو مونومر چین کو گروہ کرنے کے لیے بات ایک جو پولیمر ہے یہاں پہ وہ آپ نے سکر کر لیا ہے تو کسی بھی سکر پہ آپ نے تابیویوشن کروانی ہے تو آپ اس تہاں کرواؤ گئی کہ آپ اسی جو گروئنگ چین ہے اس سے ہائیڈاک یہ اپنے کیاد سکر کرoonے آپ نے کو کونے کی بدقے اور وہاں سے آپ الذي انگیز کینت کیا ہے یہ پویٹر مق LDLulous ہے جو گیا Oh کہ اس کے چین آپ کی کوئریمر ہے آپ کو سپریڈا ہوسکتے ہیں اب یہاں پر یہ سکنا ہے کہ میں یہ کس طرح سے ہوں کردھا سکتے ہیں پر یہاں پہ آپ کی جیسے کونڈیشنٹ ہوتی ہیں جیسے آپ کی کمکیس سے ہو گیا یا آپ کمپورچے کنٹرول کر کے تیمپورٹر کو زیادہ کر کے آپ یہ پوسیس ترکنیشن کا کروا سکتے ہو یا ڈیفرنٹ پی ایڈنٹس کو یوکیا سکتا ہے بچھو مین آپ کا کہلو کے بیک گراؤن میں یا جو مین آپ کا مطال ہونے ترکنیشن پر وہ آپ کا ہائی برائی پرس پر سوینا ہے سمجھا گیا اچھا اس کے بعد پلاس یہ تو ہم نے لاسٹ کی یہ تھے کا وقت اچھا یہاں تک آپ دیکھو جو ہم نے چین گروہ پولیمر کی بات کی تھی اس میں آپ کے پاس کٹائنیک اینائنیک ریڈکل پولیمریزیشن اور کوارڈینیشن پولیمریزیشن جس میں آپ کا کوارڈینیشن کیٹلیسٹ والے یہ سارے جو ہے یہ ایک ہی آپ کی چین گروہ میں آ رہے ہیں جس میں آپ ایک ایک ترہا کا مونمبر use کرتے ہیں اور اس کو گروہ کرواتے جاتے ہیں اس کو multiple times increase کرتے ہیں اس کا نمبر جس کے ویدے سے آپ نے چین بن رہی ہے اور وہ گروہ کرتے جا رہے ہیں اس کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے کیوں گروہ کر رہے ہیں کیوں گروہ کر رہے ہیں کہ وہ نمبر اف مونمبر یا نمبر اف ریپیٹنگ یونٹس جو ہیں وہ بایڑھ رہے ہیں انتیز ہو رہے ہیں سو اسی طریقے سے آپ کے پاس جو آپ کی ربر ہے نیچرل ربر وہ بھی آپ کی چین گروہ پولیمر کی اگزامپل ہے جہاں پہ اس نیچرل ربر کو کیسے ہم سوفنے سے تھوڑا سا سٹک کر سکتے ہیں یا اس میں تھوڑا سی ریجیڈیٹی لاؤ سکتے ہیں وہ کس تہاں کر سکتے ہیں ایک وہ دسکس کیا گیا ہے دوسرا اس سنثیٹک سے آپ اس نیچرل ربر سے آپ سنثیٹک ربر کی طرف کیسے جا سکتے ہو اگر آپ میں یوز کرنی ہے تو آپ کے کون سا مونمر لوگ ہے جس سے آپ پولیمر بناو جاتے ہیں سنثیٹک ربر کے طور پر یوز ہو تو وہ یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے سب سے پہلے کے بیگراؤن میں یہ ہے کہ کیسے آپ کے پاس جو ربر ہے وہ کہاں سے اوریجنیرٹ ہوئی تو بیسکلی کچھ چیز ایسے تھے جن میں سے کچھ لیکویڈ تھا وہ اوزیز اور مینز نکلتا تھا جو کہ آپ کے پاس سسپنشن فارم میں ہوتا تھا اور اس کی مٹیریل ہوتا تھا جسے لیتیکس کا نام دیا جاتا تھا یہ بیسکلی اس کی مٹیریل ہوتا تھا اس کو اوریجیسے پہلے کی ہے اوریجر ہوتا تھے آپ کے لیے کہ اگر اس کی بیانڈج کے لیے تو آیج آپ کے پاس یہ ہی لیٹیکس ہے اسی کو اسی کو اس نیچرل 수리를 بھی یوز کیا جاتا تھا تو یہ نیچرل brب ہمارے پاس ہے آپ کے پاس نیچ پاتہ ہمارے پاس جلا تو نیچ کسی انفرمیشنم ہمارے پاس آئے کہ نیچرل ربر ایجریل کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس میں جو مونمار یا رفتن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو میتھائیل وانسی بیوڈا ڈائن جنہیں آئیسوپرین کا جاتا ہے یہ آئیسوپرین یونٹ ایک ربر میں کتنے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ 5,000 آئیسوپرین یونٹس ہوتے ہیں ایک مولیکیون میں ایبریج ٹھیک ہے اور جتنے بھی اس میں آپ کے پاس کیونکہ بیوڈا ڈائن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو بھی آپ کے دبل واند ہوتے ہیں اس میٹیریل کے طور پر یوز کیا جاتی ہے اس میں جو آپ کی ہائیڈروکاربن چین ہوتی ہے وہ ہائیڈروکاربن سرین جو ہے اس کی افتنیٹی واتر کے ساتھ بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس کو ایسوپرین کیا جاتا ہے اور جتنے بھی اور اس کو ایسوپرین کیا جا ہوتے ہیں جسے رین پورٹ ہو گیا تو اس کی مینفیکچرین کے لیے آپ اس ریبر کو یہ کٹھ کرسکتا ہے پھر آپ کی جو بھی جو ڈیزول ہو جاتی ہے یا آپ کی بیرے ہیں کی سولویگل ہے کہ میں سولوینٹ میں کاربن ڈائسالفائی ہوگیا یا پیٹریل میں ان میں سولوینٹ میں آپ پھر نیچ ریبر کو ایڈ کرو گے تو وہ ڈیزول پر گے آچھا پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ وہ کی آئسوپین یونٹ جو آپ کے اسے نیچرل ربرٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جتنے بھی ڈبل بانڈس ہیں بسیقلی وہ سارے کی سارے آپ کی سیز کانفیقیشن میں ہیں سیز کانفیقیشن کا مطلب ہے کہ دو ہوں سارے کی سارے ڈبل بانڈس ہیں جو ہائیر پرولیٹی سبترین ہیں وہ سیم سائٹ کے ہیں تو اسی وجہ سے سارے کی سارے ڈبل بانڈس ہیں وہ سیز ہیں اور یہی پاپیٹی بسیقلی رسکونسیبل ہے کہ ان کی جو بانڈس کی کانفیقیشن ہے وہ آپ کی سیز مینر میں ہونے چاہیے اب نیچرل ربر سے آتے ہیں ایک اور جو آپ کے پاس ستکی مٹیریل ہے یا گمی مٹیریل ہے جسے گٹا پچھا کہا جاتا ہے ملیشن ورڈ ہے اور اس کو اس ستکی مٹیریل بھی یوز کیا جاتا تھا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے بسیقلی ربر کا آئیسومر ہے بٹ اس نے اور نیچرل ربر میں کیا ڈفرنس ہے کہ نیچرل ربر میں جو آپ کے ڈبل بانڈ ہوتے ہیں وہ سیز ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈبل بانڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی ٹرانس ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈفرنس آ گیا دوسرا آپ کے پاس جسے ہیں نیچرل ربر جو ہے وہ آپ کی نیچرل ریجن ہے اس کا یعنی فریز جو ہیں وہ وہاں سے ریموو ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کا جس ہے وہ کچھ فریز ہے جہاں سے اس کو ریموو کروایا جاتا ہے یا اس کو اسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے اور آپ کی نیچرل ربر کے اندکین ایک اور ڈفرنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہرڈر ہوتی ہے زیادہ برٹل ہوتی ہے کے ایک ہرڈر ہوتی ہے پوسیٰ کچھ کیسے ہیں اس اس کو س اس کے بعد آجاتے ہیں یہ تو دونوں نیچرل اوریجن ہوگئے یہ نیچرل آپ کے پاس سورس سے اسٹریک کیے جانے والے آپ کے پاس سرابر مٹیریل یا گمی مٹیریل ہوگئے اگر آپ سنثیٹک کی طرف آؤ کیونکہ اگر ہیومن نیڈ کو ورکم کرنا تو آپ کو سنثیٹک کی طرف جانا پرے گا سنثیٹک کی طرف آؤ تو آپ نے سنثیٹک ربرا کیا سا بنا نیا ہے سنثیٹک ربرا جو ہے اس کو آپ بنا سکتے ہو کہ آپ اسوپین جو آپ کے پاس مونمر ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کی جگہ کو مونمر آپ کی طرف دیگر ہوں آپ کے پاس 2-methyl-1-3-butadiene ہے آپ 2-methyl-1-3-butadiene نہ use کروں آپ ڈریکٹ 1-3-butadiene منومر آپ کو دیکھو آپ کو پولیمریزیشن کرو اس سے آپ کو پولیمر بناو اس میں ڈبل بون کی تیسٹک کی رکھو اگر آپ نے کنٹرول مانور میں کنٹرول کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہو کیونکہ جو آپ کا بینیفٹ ہے یا جو آپ کیا آپ کا جو ایک زگلر ناٹا کیلیسٹ کو یوز کرنے کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جتنے بھی آپ نے stereo regularity maintain کرنی ہوتی ہے مطلب اگر سبسیشن کی پسیشن کنٹرول کرنی ہے ایک سائٹ پہ دبل گونڈ کنٹرول کرنی ہے تب آپ زگلر ناٹا satan لوگ چکاتلسی کو پسیشن کی پسیشن کی پسیشن چ pouquinho کریں گے چان Analita کی کسیز کی پسیشن کان کی پسیشنے بھیوں کسیز کو fading اس کے بعد جو بیچپیоф جب پسیشنگ کی پسیشن منومر کو آپ جو ہے وہ ان کی پولیمریزیشن کروا ٹھیک ہے using this catalyst آپ کے پاس کیا بنے گا سیس پولی وانسری بیوکردائن پولیمر کی پولیشن ہوگی سارے کے سارے ڈبل وان ہے بہت یہ آپ کی نیچس ربن نہیں ہے یہ آپ کی سنثیٹک ربن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر سنثیٹک ربنی ہو آپ نے تو آپ کون سا منومر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو other than isoprene تو isoprene کے علاوہ جو ہے یا وانسری بیوکردائن کے علاوہ آپ جو سنثیٹک ربن جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے آپ کی پیش کر کے ٹو خلورو وانسری بیوکردائن ٹھیک ہے جو ٹو جو وانسری بیوکردائن کے ساتھ آپ کے پاس پہلے کیس میں نیچسل ربن کے کیس میں مکھائل فنکشن جو تھا یہاں مکھائل کو خلور سے رپیش کیا گیا ہے گیا ہے 就 2-chlorون چیزڈائن کو اس کو محصول کیا گیا ہے یا ریپیٹن یو نےیت کیا گیا ہے اور اس کیس میں بھی آپ جو ہے وہ ٹیلیسٹ ہی یوز کروگے اس کے ہوئی پولینوریزیشن کروگے بل جو آپ کی کانگیشن ہے ڈبل بان کی پاس کیا گیا ہے چاہیے چاہیےو چانس سب یا ہاں پر اس کی جو پیلیتی ہے اور جو ابابیس می جو پیلیتی ہے وہ چنکہ فمیسیس کے شکم موازشن ہے اس میں سبسکتا ہے اس کے لئے ان کے مطور پر اس کی پسکس یا مقابل کرسکتے ہیں اس کے لئے ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ تھوڑی سی ویری کرسکتے ہیں جس سے یہاں پر لکھا ہے جو آپ کے پاس اب یہ جو سنثیٹک ربار بنے اس کو نیوکرین کا نیم لیتے ہو یہ نیوکرین جو ہے وہ بسکلی آپ کے پاس ویڈ سوٹ ہوگے شو سوٹ ہوگی ٹائر سوز ہوگے اس کے لئے خوٹئد فیبرکس ان کو بنانے کے لیے دوسرا آ جاتے ہیں کہ دونوں طریقے سے آپ جو چاہے نیچرل سے بناو چاہے سنپیٹک بناو ربر دونوں میں ایک جو ڈراؤبیک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طریقے سے بننے والی جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت سوفت ہوتا ہے سٹکی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ ایزیلی بریکیبل ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ نے ہارڈ کرنا ہے اور یہ جو آپ کے پاس ولکنائزیشن پروسسس ہے یہ بائی چانس دسکور ہوا تھا جو کہ ایک سائنٹس تھا گوڈیر اس نے کیا کیا کہ ایکسیڈنٹلی اس کے پاس ایک ربر کا مکسٹر تھا اور ایک سلفل تھی اس کے پاس پریزنٹ وہ کہیں پہ گر گئی اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو مکسٹر ہے وہ اپون ہیٹنگ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے فلیکسیبل رہتا ہے بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو ربر اور آپ کے سلفر پروسسس کی ہیٹنگ ایسا ہر ربر کو اگر سلفر کے ساتھ ہیٹ کر رہے ہم تو وہ فلیکسیبل بھی رہ رہی ہے بہت اس میں ہارڈنس بھی آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ربر کو ہارڈننگ کے لیے یوز کیا جائے اسی پروسسس کو اس لیے ورکنائزیشن کا نیم دے لیا گیا جو کہ آپ کہہ لوگ ایک ایک سیڈنٹل ڈسکوری ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو اس اسی طریقے سے کہ آپ پیٹ کرتے ہو اپنی جو آپ کی نیچرل ربر ہے یا سنثیٹک ربر ہے اس کو سلفر کے ساتھ اور وہ سلفر جو ہے آپ کی یہاں پہ آپ کو سنثیٹک ربر میں آپ کو ہر جگہ ڈبل بانڈ نگر آ رہے ہیں جن کو ہم سے یہ ٹرانس کنفیگریشن کے بات کرتے ہیں یہی ڈبل بانڈ کیا کرتے ہیں یہ ڈبل بانڈ آپ کی جو ہے وہ سلفر کے ساتھ ڈیجز یا کروس لنکنگ بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو سلفر ہے وہ یہاں پہ ڈیسلپائیڈ بان� which is of bridges بنا لیتی ہیں between your two polymer chain اور یہ جو cross-linking ہے اس cross-linking سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ stress اپنے hurکر سلفر میںerasہxico ہے س بہور ہے یوں ہی اپ سیٹی ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ موویبل ہے یہ stretch کو باہر کر سکتے ہیں یہ سلائیڈ پول ہے وہ سلائیڈ کر سکتے ہیں یا یہ اپنی position change کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے ہی آپ stress apply کرتے ہو ربر پر تو یہ جو diaculfite bonds ہیں یہ اپنی direction جو ہے وہ change کر لیتے ہیں upon stretching اور جیسے ہی آپ وہ stretch جو ہے جو ہے ریلیس کرتے ہو تو پھر ان کی یہ diaculfite bridges وہ اس مینر میں آ جاتے ہیں یہاں پر وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ stretch apply کرو گے تو یہ اس مینر میں چل جائیں گے اگر آپ ان کو relax کرو گے تو یہ دوبارہ اس مینر میں چل جائیں گے تو اس اس بیسز پہ یہ جو framework ہے آپ کے پاس cross-linking sulfur کا یہ اس کی brittleness کو کام کر رہا ہے اس کی hardness کو انکیز کر رہا ہے اور اسی کو کیونکہ آپ کی جو chain ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ flexibility تھوڑی سی آگئی ہے in cross-linking کی واجہ سے جیسے آپ کو stretch کر رہے ہیں تو بجائے کہ وہ brittle ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ اس لحاظ سے stretch کو بیئر کرنے کے لیے اپنی لیرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا سلائیڈ کر لیتا ہے یا اپنی جو چین ہے اس کو expand کر لیتا ہے یا اس کو relax کر لیتا ہے upon جو force application پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ last one کے آپ کا جو بسلپروپرٹی ہے ربر کی وہ آپ آپ کنٹول کر سکتے ہو اسی بیسی ورکنائزیشن سے کہ کتنے کتنی اماؤنٹ میں آپ نے سلپر ڈالنا ہے کتنا آپ نے ربر کو ہارڈ کرنا ہے اس بیسیس پہ آپ کے آپ کی ہارڈ بنے گی ربر یا جو ورکنائز ربر ہوگی اس کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں آپ کے پاس مطلب اگر آپ 1-3% سلپھر یوز کر رہے ہو ربر کی ورکنائزیشن کے لیے تو اس کے ساتھ میں جو ربر آپ کی ہے وہ ستل سافت ہوگی بات سٹریچی بل ہوگی اور اس کے ساتھ میں اس کو ربر ورنس بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ 3-10% سلپھر یوز کر رہے ہو تو اس کے ساتھ میں ربر کو یوز کیا جاتا ہے ٹائٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ سلپھر کو انکلیز کرتے جاؤ تو اس کی ہارڈنس بڑھتی جائے گی اور اس بیسز تو اس کی اپلیکیشن بڑھتی جائے گی جتنا سلپھر زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کا جو ربر ہے وہ زیادہ ریجے دے گی لے رہو گے کلاس یہاں تر سمجھ آگئے یا نہیں اس کو کلاس ایک دفعہ ویڈاؤ کر لینا یہاں پہ جو اپنے بھی پوائنٹس ہیں کہ آپ اپنے بھی پوائنٹس ہیں، چانے بھی پوائنٹس ہیں تو چینن ہو جاتا ہے اور یہ آپ کی چین ہے اس کے ساتھ بہلینبونٹ سمجھ کھا رہے ہیں یہ سارے پوائنٹس ہیں یہاں یہاں تک ہوا کرتے ہیں اس کے لابا یہاں پہ کچھ سے دکھا ہے اس کو فرکیانا آپ نے پولیمر پرما دائن سچا اس ونشی دیوٹا ڈائن کنٹین بنائل برانچز یہاں پہ آپ ونشی دیوٹا ڈائن کو یوز کر رہے ہو بات یہاں پہ آپ کو بنائل کی برانچنگ نظر آرہی ہے چینڈ روز پولیمر سٹریٹ چینڈ روز پولیمر نہیں ہے لینے میں یہاں پہ برانچ ہے جس میں آپ کو برانچ برانچ نظر آرہی ہے اگر آپ اس کی پولیمریزیشن ڈائن کی پولیمریزیشن کرواؤ کرواؤ تو اینائنک میکانیزم یعنی اینائنک پولیمریزیشن کرواؤ تو اس پیس میں یہ برانچنگ کہاں سے آتی ہے اس کی پولیمریزیشن کیسے ہوگی اس کے لیے کیا میکانیزم ہے اس کے پیچھے اس کو آپ نے دیکھ کے آرہا پھر ہم نیکس پلاس میں سٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے انیائنک پولیمریزیشن پڑی ہے نا ہم نے اسی کے اکورڈنگ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پولیمریزیشن کروانی ہے بٹ یہاں پہ سٹریٹ لینئر پولیمریزیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس بینایل برانچن بھی آنی چاہیے اب وہ بینایل برانچن بیسکلی کیسے آتی ہے پہلے آپ لینئر بنانا لینئر کے بعد پرائے کرنا تو آپ سے بینایل برانچن کے ساتھ فورمیشن ایکسپین ہوتی ہے انکیس نہیں ہوتی تو لینئر بھلا تو آپ ایزیلی بنا لوگے ٹھیک ہے 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 ٹھیک رہے دیکھل کی ٹائنے کو رہے نہیں نہیں یہ تھی نو ہوتا یہ تھی نو ہوتا پڑھ کے آنا ہوتا کچھ ٹائن پہ ہی ہوگا تو کوئی ایکسکیوز مام ہے سنو او دوسرا کوئی بھی سو